امتی گھر تو وضو کر کے مسجد بل آئے گا اور مسجد دے اندر صرف اور صرف نماز واسطے آ رہا اور کوئی کم نہیں میرے کریم آقا نے فرمایا قدم ایک چاہے گا رب نام سرہ دے وے گا اللہ ایک گناہ ماف کرے گا ایک نیکی دے وے گا ایک درجہ بلند کر دے وے گا میرے بھائی لہذا مسجد آباد کی تیاں کرو اللہ دیاں کھراں چاہ کے نماز پڑی کرو ایک قبیلہ بنی سلیم مدینہ منورہ دے اندر انہاں دے گھر مسجد نبی کو دور سن مسجد نبی شہر اندر ہے اور قبیلہ بنی سلیم والے دور رہن دے نے انہاں نے سوچیا مسجد نبی دے نیرے گھر تلاش کریے نماز پلنچو آسانی ہوئے گی سرکار نے فرمایا اے قبیلہ بنی سلیم تو ہاڑی مرضی کریم آ رہے ہو لیکن سونا لے ہو اپنے گھر تو لے کے مسجد تک جتنے قدم چل کے آن دے ہو تو آڈا ہر ہر قدم لکھیا جان دائے اور اللہ ہر ہر قدم کے آن والے نو سوا بتا فرمان دے اس واسطے میرے بھائی مسجد ہاں بناندہ مقصد انہاں وہ آباد کرنا ہے بارہ میں گھلے کر رہے ہاں ہر مسجد دے اندر برکتہ نے مسجد اکسا دے اندر برکتہ مسجد باروینی اللہ پاک نے فرمایا فِلَا الْمَسْجِدِ لَاقَسَ اللَّذِي بَارَكْنَا خَوْلَهُ مسجد اکسا اوہ مسجد جد ارد گرد بھی اسی برکتہ رکھیانے بار بھی مسجد اکسا دے بار کے لیے برکتہ نے دو طرح لیے برکتہ نے مسجد اکسا دے بار بڑے باغات سن بڑا سبزہ بڑی ہریالی سی اور دوسری برکتہ سی مسجد اکسا دے بار اللہ دے نبیان تے ولیان دے مزارات سن بولو کیسا اللہ دے نبیان ولیان دے مزارات سن لہذا انہوں برکت کرا دیتا گیا پتا چلیا اللہ دے مغضوبان دے مزارات مٹی دے دھیر نہیں ہوندے برکتہ والے مقام ہوندے تو انگال آ رہی ہے سمجھ کے نہیں آ رہے پھر میرے التوجہ کرو میرے آقا اکریم مسجد اکسا آپ فرمان گئے میں مسجد اکسا پہنچے میں اکرہا جبریل میں سواری میری بار بڑی میرے دوستو الحمدللہ ما شاء اللہ تُس ہی گاؤں والیہ نے بڑی سونی مسجد بنائیے میری دعا ہے ربِ کریم توڑے واسطے اس نالو بھی سونے محل جنت بھی تیار فرمائے نبی پاک دہشاد اگرامی من بنا مسجد اللہ بناللہ لہو بیتن فیل جنہ جی رب بندہ حکم اقال رہ السلام فرمایا جی رب بندہ اللہ نو راضی کرن واسطے اللہ دی رضا واسطے مسجد بنائے گا اللہ اس واسطے جنت اندر آلہ مقام بنائے گا آلہ محل اور مقام بنائے گا لہٰذا میرا بھائی مسجد تو سن بڑی سونی بنائی لیکن ایک گلی یاد رکھو ادھے پلر بڑے سونے نے ادھے اندر چائینا بڑیاں سونیاں لگیاں تو سن کالین بڑے سونے بنائیں باری ایمان نال دست عام حالات اندر مسجد سونی لگ دیئے یا آج سونی لگ رہی کیوں اجلسہ میرا جو نبی ہو رہے آئے کبلہ پیر صاحب تشریف لے آئے علماء آئے نا خان آئے غلام مصطفی آئے اجلسہ دی آباد دی رونق زیاد آئے اجلسہ حسن زیاد آئے اجلسہ جمال زیاد آئے کیوں اجلسہ خوبصورت نظر آ رہی آباد نظر آ رہی میرے دوست اگر مسجد اندر چاند اللہ دے نیک بند آجامن مسجد شام دو بالا ہو جان دی خدا دی قسم زر غور کر میرا آج والی رات جد آدم صفی اللہ تولے کے عیسی روح اللہ تک ہر سونا نبی مسجد اقصاد نرائی ہوئے گا مسجد اقصاد حسن دا عالم کی ہوئے گا میرے بھائی مسجد اقصاد اللہ دے سارے نبی آئے این اکتو بد اک با کمال ہر ہر با جمال ہر ہر خدا دی قسم بے مثل بے مثال اللہ بے نبی مثال کتے ہوئے گی ذرہ غور تکر جتے حسن دا بادشاہ یوسف میں موجود ہوئے جتے بے مثل بادشاہ سلیمان علیہ السلام موجود ہوئے جتے تورد کلیم حضرت موسی موجود ہوئے جتے بے باپان والے حضرت عیسی موجود ہوئے جتے جد آلہ سرکر آدم موجود امن ادریس علیہ السلام موجود امن اک اک نبی سون آئے کہ دی مسجد اکسا سون ہوئے گی لیکن خدا دی قسم بہت سون ہوئے گی لیکن غور کر جد انا سون آمن آن آل آیا ہوئے گا جب میرا نبی خرام خرام آیا ہوئے ہوئے گا نکھار دا آلم کی ہوئے گا اس حسن دی بہار دا آلم کی ہوئے گا ایک شاعر کہندہ بڑی سونا نقشہ کہندہ کہندہ کھڑے سا نمون تذر اکسا دی مسجد وچ نبی سارے امام الام بی آئے قطار موس قرآ پین یا ایک اور شاعر کہندہ میری بھی گل سن لگ کہندہ نے محمد امبیاء کی بزمہ میں تشریف یوں لائے کہ جیسے چودمی کا چاند آجائے ستاروں میں اور ایک اور شاعر کہندہ نے آج آگ آگ دی دنی منظر شب اثر میں اکسا کا عجبت آدی دنی منظر شب اثر میں اکسا کا پکار امبیاء مل کر امام آئے امام آئے میرے دوستو میرے آقا خراما خراما ہیرے دیرے مصد اچھا نرائے نبی موجود جبریل نے آدھان دیتی بھئی تسی پانی شانی مکر پہ گئے ہو میں بھی چاہ نام تندہ تس بھئی پانی بن کر بھئی بڑی بدمز گئی ہن دی بھئی 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 توجہ فرماؤ بھئی بھئی نور سب سے اولا ہوا مارا نبی سب سے بالا ہوا مارا نبی دوستان اگرامی قدر میرے قریب آقا نے نمال پڑھائیے آپ نمال پڑھا کے فارغوئے نے نمبر بچھایا گیا ہر نبی نمبر تے آیا آدم علیہ السلام سب تو پہلے آئے نے آپ نے اپنی عظمت دا شان دا رفت دا مقام دا خطبہ پڑھیا فرمایا اللہ دا شکر ہے جس نے میں نو بغیر ماں باپ تو بنایا اپنے دستے قدرت دنال سجایا میں نو پہلا انسان تھے پہلا نبی اور اپنا خلیفہ بنایا آدم علیہ السلام ممبر تو تلے آگئے نے نو علیہ السلام آئے نے انہ نے اپنے کمالات بیان کی تے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اجاز بیان کی تے ہر نبی اپنی اشانہ بیان کر رہا جدو سارے بیان کر رہے نے آخر اندر آمنا دے لال ممبر دے آئے نے آپ نے خطبہ پڑھیا الحمدللہ اللذی جعلنی رحمتا للعالمین وَعَرْسَلَنِي وَعَرْسَلَنِي إِلَى الْخَلْقِ کَا فَتَلْ لِلنَّا سِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اس اللہ دا شکر ہے جس نے میں رحمت اللہ علمین بنایا ہے میری اکلی ذات نو اللہ نے سارے انسانہ واسطے رسول بنایا ہے اس اللہ دا شکر ہے جس اللہ نے میرے واسطے ساری دھرتی زمین ساری زمین نو میرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے میرے بھائی پہلے نبی بھی آئے نے پہلے نبی بھی آئے نے لیکن او نبی بھی آئے نے لیکن او نبی بھی آئے نے حکم کیے او نماز تے او نبی امت آماز تے حکم اے عبادت دا جدو دن آوے اپنے گھرانچوں نکلن گرجے اندر آؤں چرچ اندر آؤں کنیسہ اندر آؤں عبادت خانے اندر آؤں بھار عبادت نہیں کر سکتے اتھے آکے عبادت عبادت خانے اندر کرنا ضروری ہے لیکن میرے بھائی جدو باری ساہی آئی اللہ تعالی نے فرمایا میرے کریم نبی نے فرمایا پہلے یا نبی یا امت آؤں اپنے آنچ عبادت خانے اندر عبادت کر سکتے ہیں اللہ نے میرے تے کرم کی اللہ نے میری امت واسطے ساری دھرتی نو پاک کر دیتا ہے ساری زمین و مسجد اندر بنا دیتا ہے میرے امتی دا بدن نا پاک ہو جاوے میرے بھائی اگر ایک بندے دا بدن نا پاک ہے مثلاً بوزو نہیں یا بدن نا پاک ہو گیا جنبی ہو گیا ایک بندے دا بدن پاک نہیں ریا پانی نہیں مل ریا یا پانی مل دائے لیکن بیمارے اگر پانی استعمال کرے خطرہ جان جائے گی بیماری لمبی ہو جائے گی میں محلق مرض اندر مرتلا ہو جا مانگا خدا نے کرم کی تا او لوگو توسی میرے یار دے امتی غم نہ کرو اگر پانی نہیں مل ریا یا مل ریا استعمال کرن تے قادر نہیں غم نہ کرو دو باری زمین تے ہاتھ مار کے چیرے تے مار کے تیمم کر لے ہو اپنے ادوان بازوان دا کونیا سمیت انی تیمم کرو کوئی جگہ خالی نہ روے اے میں سرتی بھی مچی پاک کر دیتے تیمم کر کے آ جاؤ بدن بھی پاکے تسی بھی پاک اور نماز بھی قبولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستہ اللہ نے ساڑے آقا واسطے ساری زمینوں پاک کر دیتا اور ساری زمینوں سجدہ گاہ بنا دیتا پہلے ان لوگان ہوگا میں عبادت خانے اندر عبادت کرو سان نجازت ہے اگر نماز دا سائم ہسپتار بھی چا گیا اتھے پڑھ لے ہو بازار بھی چا گیا اتھے پڑھ لے ہو دکان پہ آ گیا مجبوری یہ بندہ کوئی نہیں مال بھی چوری دا خطرہ ہے اتھے نماز پڑھ لے ہو کوئی مجبوری آ گئی ہے کھیت اندر وقت میں لے ہو اتھے پڑھ لے ہو سہران اندر وقت میں لے ہو اتھے پڑھ لے ہو دریان اندر جا رہے ہو کشتی اندر پڑھ لے ہو ہوائی جہاں سے جا رہے ہو جتے خلا اندر ہو اتھے پڑھ لے ہو مولا اتنیا ریائطاں کیوں دے ریاں فرمایا مو تو ہاردہ نہیں مو یاردہ بیکرے آو میرے دوستا میرے آقا دے صدقے سارے واسطے ساری دھرتی اللہ نے سجدہ گاہ بنا دیتی ہے عبادت دی جگاہ بنا دیتی ہے ایمان نہ دست ہن سان عبادت اُنہ قومہ نہ لو تھوڑی کرنی چاہی جئے یا بالی کرنی چاہی جئے تو سمجھ آرہی ہے سن زیادہ عبادت کرنی چاہی جئے اَسَن زیادہ نماغی ہونا چاہی جا لیکن ہائے افسوس رب نے سرکار دے صدقے دھرتینوں میں پاک کیتا مسجد بھی بنایا اور تیرے واسطے کرم کیتا ہن سوالیں جدو ساری زمین سجدہ گاہے وات خاص مسجدہ بناندہ ہم کیوں میں لیا فرمایا اے بھی میری حکمت میری زحمت دا اظہار سرکتے ساری پاکے لیکن چند خاص مقام بناوگے اُنہ دا نام مسجد رکھوگے اُو گھر میرے قیلان کے میں گھران تو پاکاں میں بھرتے مکان بیچ نہیں ہوں دا لیکن اگر تیرا دل کرے میں اپنے رب نال ملاقات کراں میں نے اس جب بھی قسمیں اُس بنائی ہوئی محجد نو آباز کرن والا بن جا یا مرن بیل ملاقات ہو جائے گی یا محشر اندر میرا دیدار نصیب ہو جائے گا لائے موسیقی